میں ٹرین میں بیٹھی اپنی منزل کی طرف روان دوان تھی رات کا پہر تھا میں نے اپنا وجود سیاہ چادر میں لپیٹا ہوا تھا اس خوف سے کہ کوئی مجھے پہچان نہ لے کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں ایک بہت بڑا جرم کر کے اپنے گھر سے نکلی ہوں میں ڈر رہی ہوں مگر یہاں پر بیٹھا کوئی بھی انسان یہ نہیں جانتا کہ میں نے کیا کیا ہے میں اپنے خیالوں میں گم تھی کہ ٹرین کی ٹکٹ کلیکٹر نے آ کر مجھ سے ٹکٹ طلب کی میں نے بے بس ہو کر اس کی طرف دیکھا میرے پاس ٹکٹ نہیں تھا جتنی اجلت میں میں گھر سے نکلی تھی اور جو گناہ کر کے نکلی تھی مجھے خوف تھا کہیں مجھے کوئی دیکھ نہ لے کہیں کسی کو معلوم نہ ہو جائے کہ میں نے کیا جرم کیا ہے میرے پاس پیسے تو تھے مگر ٹکٹ خریدنے کا وقت نہیں تھا میں نے اپنا چہرہ نکاب میں ڈھانپا ہوا تھا اور صرف میری آنکھیں نظر آ رہی تھی نہ جانے اس شخص کو مجھ پر کیا ترس آ گیا کہ وہ مجھے چھوڑ کر آگے کی طرف بڑھ گیا مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آج اس نے نیکی کرنے کی خاطر ایسا کیا تھا یا شاید وہ بھی میری طرح کسی مصیبت میں گھیرا ہوا تھا شاید اس لیے میری پریشانی بھانتے ہوئے مجھ پر رحم کیا وہ آگے بڑھا تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ مصیبت بھی ٹل گئی لیکن ابھی آگے ایک بہت بڑی ازمائش میری منتظر تھی میں جہاں جا رہی تھی وہاں میں کیسے اپنے صفائی دوں گی کیا کوئی میری بات پر یقین کرے گا کیا کوئی اس جرم کو معاف کر دے گا جو مجھ سے آسر زرد ہوا ہے یا ایک بار پھر مجھے بے مول کر دیا جائے گا میرے ساتھ کیا ہوا اور میں نے کیا کیا میں حیدر آباد کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی میرے ماں باپ زیادہ امیر نہیں تھے میرے ابو سکول میں ٹیچر تھے میری شادی کا وقت آیا تو میرا رشتہ میرے دور کے رشتہ داروں میں ہو گیا وہ لڑکا گاؤں میں رہتا تھا اس کی اپنی زمینیں تھی اور بہت ساری تھی مگر وہ میرے جیسا پڑھا لکھا نہیں تھا میں اس کے مقابلے میں زیادہ حسین تھی وہ قبول صورت کا تھا ہمارے ہاں خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی تھی میرے لئے کوئی اور راستہ نہیں تھا اس لیے میری شادی زفر سے ہو گئی شادی کی پہلی رات ہی مجھے زفر کے مزاج کا اندازہ ہو گیا مجھے وہ تھوڑے سخت مزاج کے لگے تھے جس طرح سے وہ نرمی کی بجائے سخت لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوئے اس سے میں یہی اندازہ لگا پائی تھی میری زندگی میں کچھ لوگ بہت خاص ہیں میری ماں میری چھوٹی مہن اور میرا بھائی اجاز تم ہمیشہ ان کا خاص خیال رکھنا مجھے کوئی شکایت نہ ملے زفر نے مجھے پہلی رات ہی یہ سب کہا تھا لیکن امہ بتا رہی تھی کہ آپ اکلوتے ہیں آپ کا تو کوئی بھائی نہیں ہے میں نے حیرت سے پوچھا اجاز میرے مرہوم چچا کا بیٹا ہے اور بچپن سے ہی یہاں رہتا ہے میرے لئے دنیا میں وہ سب سے خاص ہے اس نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا ہے تم خود پر اجاز کی خدمت واجب سمجھنا وہ میرا بھائی ہے اور سمجھو کہ تمہارا دیور ہے زفر نے کہا تو میں نے اسباب میں سر ہلا دیا مگر شادی کے کچھ دن تک مجھے اجاز نظر نہیں آیا پھر پتہ چلا وہ شہر کسی کام سے گیا ہوا ہے شادی کے بعد مجھے زفر سے محبت ہو گئی کیونکہ میں ایک نیک اور شریف لڑکی تھی میں نے ہمیشہ یہی سوچا جس انسان سے میری شادی ہوگی میری ساری محبتیں اسی کے لیے ہیں مجھے تو زفر زیادہ لفٹ نہیں کرواتے تھے وہ شہر کی لڑکیوں کو اچھا ہی کب سمجھتے تھے مگر آہستہ آہستہ میں نے ان کا دل جیت لیا اور ہم دونوں میاں بیوی خوش خوش رہنے لگے مجھے گاؤں میں کافی مسئلہ تھا کیونکہ میں شہر سے آئی تھی گاؤں میں گیس نہیں تھی سخت گرمی میں لکریاں جلا کر کھانا بنانا پڑتا مگر میں نے سرو تحمل سے سارے کام کیے مجھے تنگی تو بہت ہوتی لیکن اسے اپنی قسمت سمجھ کر قبول کیا اور خوش رہنے کی کوشش کرتی پھر ایک ماہ بعد اچانک اجاز ہمارے گھر آیا میں نے شہر سے پوچھا یہ کون ہے تو بولے یہ اجاز ہے جس کے بارے میں میں نے تمہیں بتایا تھا میں نے کبھی پہلے اسے نہیں دیکھا تھا اس لیے پوچھا تھا اجاز مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا نہ ہی میں اس سے بات کرتی تھی وہ گھر میں داخل ہوتے ہی اندر اپنے کمرے میں چلا جاتا ایک دن میں نے زفر سے کہا میں اجاز کی مجودکی میں الجن کا شکار ہوتی ہوں کیونکہ وہ نامحرم ہے تب وہ کہنے لگے دیکھو نایاب وہ بچپن سے ہمارے ساتھ رہ رہا ہے بہت اچھا لڑکا ہے میرا بہترین دوست بھی ہے اور بھائی بھی تم نے اس کے بارے میں آئندہ اگر ایسی کوئی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا میرے شوہر غصے میں مجھ پر دھاڑے تو میں بہتر در گئی میں نے سوچا میں کبھی اس کے متعلق آئندہ کوئی بات نہیں کروں گی اس کے بعد میں محتاط ہو گئی وہ مجھے کسی کام کا نہ کہتا ایک دن وہ اپنے کپڑے خود استری کر رہا تھا تو زفر نے دیکھ لیا انہوں نے مجھے دانٹا کیونکہ اجاز کے کپڑے استری کرنا میری ذمہ داری تھی میں ڈر گئی تھی میں نے اجاز سے کپڑے لے لیے اور استری کرنا شروع کیے اس طریقے بعد میں نے کپڑے اس کی طرف بڑھائے تو اس نے میرا ہاتھ چھونے کی کوشش کی میرا یہ وہم تھا یا کچھ اور کیونکہ مجھے لگا تھا کہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے لگا ہے بلکہ اس نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی ہے اب میں اپنے شوہر سے بھی اس کی شکایت نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ اس کے متعلق بلکہ اس کی خلاف کچھ سننے کو تیار نہیں تھے میں اب اجاز کے سامنے نہ جاتی اس سے دور دور ہی رہتی خود کو سارا دن کمرے میں بند رکھتی مگر کام کے لیے مجھے نکلنا ہی پڑتا تھا میری ساز بھی اس کی گریویدہ تھی گھر میں کوئی اس کے خلاف کچھ سننے کو تیار نہیں تھا ایک دن میں نے شوہر سے کہا کہ ہم اپنا الگ گھر بنا لیتے ہیں زفر کہنے لگے کہ تم شہر کی لڑکیاں ہوتی ہی ایسی ہو بیٹے کو ماں باپ سے جتا کرنے کی کوشش کرتی ہو یہ سن کر میں چپ ہو گئی دن گزرتے گئے ایک رات مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی دیوار پھلان کر گھر کے اندر آیا ہے چھلانگ لگانے کی آواز اور دیوار سے نیچے گرنے جیسی آواز آئی تو میرے شوہر اور اجاز باہر نکلے ٹارچ اٹھا کر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا مگر کسی کے قدموں کے نشان ضرور تھے پھر دوسرے تیسرے دن ایسا ہی ہوا زفر اور اجاز ڈھونڈھونڈ کر تھک گئے مگر کوئی نہیں ملا کچھ دنوں کے بعد یہ سنسلہ بند ہو گیا ایک روز آدھی رات کے وقت زفر نے مجھے اٹھایا اور کہا کہ میں اسے ایک گلاس دودھ ڈال کر لا دوں میں ڈرتی ڈرتی کمرے سے باہر نکل رہی تھی میں باہر نکلی تو دیکھا اجاز کے کمرے میں مومبتی جل رہی تھی اور کھڑکی کھلی ہوئی تھی دروازہ بھی کھلا تھا وہ چار پائی پر لیٹا موبائل میں مصروف دکھائی دیا دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے نگائیں اٹھا کر دیکھا ہم دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں اسے دیکھ کر میں مزید خوف زدہ ہو گئی میں جلدی سے وہاں سے گزر گئی میں جب دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں جانے لگی تو اجاز وہی پر موجود تھا میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی مگر میں بہت خوف صدا تھی شوہر نے پوچھا تو میں نے بتایا کہ رات کے اندھیرے سے ڈر گئی تھی اگلے روز سارا دن اجاز گھر پر نہیں تھا وہ رات کو گھر آیا میرے شوہر کو اکیلے میں بلا کر کہا کہ اس نے مجھے رات کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھا ہے اور وہ پیروں کے نشان بھی ضرور اسی غیر مرد کے ہوں گے اجاز نے زفر سے کہا کہ کوئی غیر آدمی روز تمہاری بیوی سے ملنے آتا ہے کیونکہ روز ہی دیوار پھلانگنے کی آواز آتی ہے یہ سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اجاز مجھ پر اتنا بڑا الزام لگائے گا میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا کیا یہ سچ ہے میں نے صاف کہہ دیا کہ یہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے پھر اجاز نے کہا کیا کل رات یہ باہر نہیں نکلی تھی اجاز کی بات سن کر میں رونے لگی میں نے کہا میں تو دودھ لینے گئی تھی پھر میرے شوہر نے مجھ پر شک کرتے ہوئے کہہ دیا کہ میں نے بھی تمہیں رات کو کمرے سے باہر جاتے کئی بار دیکھا ہے دودھ لینے تو ایک بار گئی تھی اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی میں نے کہا زفر کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے میں نے ان کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا میں پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی نہیں اجاز جھوٹ نہیں بول سکتا اس نے تمہیں دیکھا ہے غیر مرد کے ساتھ اسے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی میں نے ابھی دیکھا ہے روزانہ دیوار پھلانگنے کے آواز آتی ہے اور کسی کے قدموں کے نشان بھی دیوار کے ساتھ ہی ملتے ہیں تم شہر کی لڑکیوں کا کوئی بھروسہ نہیں زفر نے مجھے ایک جھٹکے سے نیچے دھکا دیا اور میں زمین پر گر گئی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھانے لگا میں ابھی صحیح طرح سمبلی نہیں تھی کہ اس نے مجھے لاتوں اور گھونسوں سے مارنا شروع کر دیا وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی وہ میری کسی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا اس نے مجھے جانور سمجھ کر مارا کہ اجاز نے اسے روک لیا کمرے میں ہم تینوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا میرے ساس اسر سو چکے تھے اس کے شہر کا ہی کوئی عاشق ہوگا جو روز اس سے ملنے آتا ہے اجاز نے ایک بار پھر کہا اور وہ کہتا جا رہا تھا لیکن میں نڈھال نیچے مٹی میں پڑی سب سن رہی تھی میرے سر پر جیسے آسمان گر گیا تھا ایک لمحے میں میری دنیا لٹ گئی تھی میں روتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ میں اپنے گھر والوں کو کیا جواب دوں گی اجاز خدا کا خوف کرو مجھ میں اور اتنی ہمت نہیں ہے خدا کے لیے اتنی بڑی تحمت مت لگاؤ میں نے با مشکل آواز نکال کر کہا میں صدمے سے بول نہیں پا رہی تھی اور درد سے کرا رہی تھی یہ مس سمجھنا کہ میں تمہیں اور تمہارے عاشق و آزاد چھوڑ دوں گا میں ابھی تمہیں جان سے مار دوں گا کیا سمجھتی ہو تم مجھے دھوکہ دوگی میری عزت سے کھیلو گی میں تمہیں زندہ چھوڑوں گا تب زفر نے کہا اور میں جیسے بے جان پڑ گئی تھی مجھے جان سے مت مارو پہلے میری بے گناہی تو ثابت کرو پھر بے شک مار دینا مگر زفر نے میری ایک نہ سنی اور مجھے طلاق دے دی طلاق کے الفاظ تھے یہ پگلا ہوا سیسا مجھے اپنی سماتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا وہ دونوں مجھے گسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لے گئے مجھے کہا کہ اگر آواز نکالی تو گلہ دبا دیں گے اندھیری رات میں مجھے دریا کے کنارے لے آئے میرے لیے یہ رات کسی قیامت سے کم نہیں تھی مجھے دریا کے کنارے گسیٹا جا رہا تھا پل بھی نہیں پینے ہوئی تھی جگہ جگہ پاؤں میں زخم لگ رہے تھے طویل مسافت کے بعد دریا کا کنارہ آ گیا زفر نے میرے ہی دوبٹے سے میرا پھندہ بنانا چاہا میں نے کہا مجھ پر رحم کریں جان سے مت ماریں میرے ماں باپ یہ سن کر ہی مر جائیں گے بھائی کسی کو مو دکھانے کے لائک نہیں رہیں گے بہنوں کی شادیاں نہیں ہو پائیں گی میں روتے ہوئے زفر سے التجا کر رہی تھی کہ شاید اس بے رحم کو مجھ پر رحم آ جائے مگر اس کی آنکھوں پر اجاز نے پٹی باندھی ہوئی تھی یہ سب تمہیں گناہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا اگر میں تمہیں پسند نہیں تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی کیوں میری زندگی برباد کی میں تو تمہیں دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ تم جیسی حسین لڑکی مجھ سے شادی کرنے پر راضی کیسے ہوئی ضرور تمہارے گھر والوں نے زبردستی مجھ سے شادی کروائی ہوگی ورنہ تو تم شہر میں رہنا چاہتی تھی زفر نے کہا اور پھندہ میرے گلے میں ڈال دیا تب ہی اجاز نے اس کا ہاتھ کھینچ لیا میری بات سنو زفر یہاں پر سامنے پولس چوکی ہے اگر ہم اس کا گلہ دبا کر پھینک دیں گے تو ہم دونوں ہی پکڑ جائیں گے ہم پر الزام آ جائے گا ہم ایسا کرتے ہیں اسے دریان میں پھینک دیتے ہیں اور یہ ڈوب کر مر جائے گی سب سمجھیں گے کہ اس نے خود خود کشی کر لی ہے ہمارے گاؤں والوں کو تو ہم بتا دیں گے ہم نے اسے کاری کر کے مار ڈالا ہے مگر ہمیں پولس سے بھی تو جان بچانا ہے اجاز کی بات سن کر زفر نے ہاں میں سر ہلایا ہاں اجاز تم پلکل صحیح کہہ رہے ہو وہ مجھے دریا کے کنارے لائے اور نیچے دھکا دے دیا وہ وہاں سے جلدی سے چلے گئے کہ پولس نہ دیکھ لے میں پانی میں ڈوبتی چلی گئی موت قریب سے نظر آ رہی تھی کیونکہ مجھے تیرنا نہیں آتا تھا آہستہ آہستہ میں ڈوبتی گئی میری آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا مجھے لگ رہا تھا میری موت واقع ہو گئی ہے کسی چپتی ہوئی روشنی سے میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا سورج میری آنکھوں کے سامنے ہے میں آنکھیں کھول نہیں پا رہی تھی بڑی مشکل سے میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ اجاز میرے بالکل سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا میں حیران رہ گئی کہ میں زندہ ہوں کچھ سمجھ نہیں پائی بہت دیر کے بعد جب میری حالت سنبھلی تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی یہ ایک جنگل نمہ علاقہ تھا جہاں ایک جھومپڑی بنی ہوئی تھی میں اُس جھومپڑی میں چار پائی کے اندر لیٹی تھی اجاز کرسی پر میرے سامنے ہی بیٹھا تھا میں یہاں کیسے آئی تم لوگوں نے تو مجھے مار دیا تھا نا میں زندہ کیسے بچی اور زفر کہاں ہے میں نے ایک ساتھ بہت سارے سوال کر دیئے اجاز ہسنے لگا تم ابھی بھی اس بے وفا کا سوچ رہی ہو جس نے تم پر بھروسہ نہیں کیا افسوس ہو رہا ہے مجھے تم پر وہ تو تمہارے لائک تھا ہی نہیں تم تو شہزادی ہو مگر اس گھٹیا انسان نے تم پر یقین نہیں کیا اور تمہاری یہ حالت بنا دی مگر میں زندہ کیسے بچ گئی مجھے کس نے بچایا اور تم یہاں کیوں بیٹھے ہو اجاز نے کہا جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو تم سے مجھے محبت ہو گئی تھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تمہیں زفر سے کیسے جدا کروں اس لئے میں نے بہت پلاننگ کی خودی روز دیوار سے چھلانگ لگاتا اور روز دیوار سے کودنے سے زفر کو شک ہو جاتا تو پھر خودی انجان بن جاتا زفر کے کان تمہارے خلاف بھرتا رہا کہ تم غلط لڑگی ہو پھر خود ہی تم پر الزام لگایا تاکہ زفر تمہیں طلاق دے دے مجھے تمہیں حاصل کرنا تھا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا جب تمہیں پانی میں پھینکا تو میں نے پہلے سے ایک آدمی کو نیچے کھڑا کر دیا تھا میں نے اسے پیسے دیئے تھے کہ جیسے ہی میں تمہیں پھینکوں وہ تمہیں وہاں سے نکال لے وہ تراکی کا ماہر تھا وہ تمہیں زندہ نکال کر لے آیا اب تم صرف اور صرف میری ہو ہم دونوں شادی کر کے یہاں سے چلے جائیں گے میں غصے میں اٹھی اور جانے لگی لیکن وہ مجھے نکاح کے لئے امادہ کرنے لگا میرے لئے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اس نے کہا تمہارے حق میں بہتر ہے کہ تم نکاح پر راضی ہو جاؤ اب تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے میں مجبورن نکاح کے لئے راضی ہو گئی وہ جلدی نکاح خواہ کو لے کر آ گیا ہم دونوں کا نکاح ہوا اور پھر وہ مجھے دوسرے شہر لے آیا وہاں ایک چھوٹا سا گھر تھا نکاح کے بعد جب وہ میرے پاس آیا تو میری آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے میرے دل میں کوئی جذبہ باقی نہیں رہا تھا میرے لئے وہ لال جوڑا کسی کفن سے کم نہیں تھا میں کسی زندہ لال سے کم نہ تھی مجھے اجاز سے گھنانے لگی تھی دل میں اس کے لئے نفرت پیدا ہو گئی تھی کتنا روئی تھی میں اس کے سامنے مگر میری اس نے ایک نہ سنی میرا ہستہ بستہ گھر اجار دیا اور پھر مجھ سے زبردستی نکاح بھی کر لیا یہ نکاح نہیں بلکہ ایک جرم تھا خدا آپ کو ان گناہوں کے لئے کبھی ماف نہیں کرے گا مگر اجاز پر میری کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا وہ تو میرا عاشق بن کر میرے آگے پیچھے پھرتا رہا میں نے بھی خوش رہنے کے لئے بہت اداکاری کی تاکہ اسے کسی قسم کا شک نہ ہو میں نے اسے دکھایا کہ میں بھی اسے محبت کرنے لگی ہوں اس نے سوچا کہ اس نے مجھے خرید لیا ہے مگر میں تو اس سے شدید نفرت کرتی تھی اس نے میرا گھر برباد کر دیا میرے خاندان کو برباد کر دیا میں ایسے شخص سے کیسے پیار کر سکتی تھی جس نے اپنے بوڑے باپ اور بھائی کے بارے میں بھی نہیں سوچا پھر ایک دن میں بازار گئی جب وہ گھر پر نہیں تھا میں نے بازار سے چوہیں مار پاودر اور کچھ زہریلی دمائیاں خرید لیں اور کھانے میں ملا دی جب وہ گھر آیا تو میں نے بہت اچھا کھانا بنایا میں نے کہا کہ آج میں تمہیں ایک لکمہ اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گی وہ پہلے ہی میری ان حرکتوں پر بہت خوش تھا میں نے بھی اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا شروع کر دیا یہاں تک کہ اس نے پیٹ میں درد کی شکایت کرتے ہوئے براب ہے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو وہ بے ہوش ہو کر بستر پر گر گیا وہ اٹھ بھی نہیں سکتا تھا پھر اس کی آواز آنا بند ہو گئی وہ بس ہاتھ پاؤں ہلا رہا تھا بہت عذیت میں تھا میں کھڑی تماشاں دیکھ رہی تھی اس نے مجھے بہت عذیت دی تھی میں اسے اس حالت میں دیکھ کر بہت خوش ہوئی شاید وہ مٹ چکا تھا وہ کھلی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا لیکن کچھ بول نہیں سکتا تھا پھر آہستہ آہستہ اس نے ہاتھ پاؤں مارنا چھوڑ دیا اور بے ہوش ہو گیا بس یہ کہ وہ جہنم رسید ہو گیا تھا میں اسے بغیر کفن کے وہیں چھوڑ کر بھاگ گئی گھر میں بڑی ساری رکم اور زیورات اٹھا کر اپنے والدین کے گھر آ گئی میں پورے راستے میں خوف زدہ رہی کیونکہ پہلی بار اکیلے سفر کر رہی تھی میں نے اپنے چہرے پر نکاب کیا ہوا تھا جبکہ میں نے خود کو ایک شال میں ڈھام رکھا تھا پھر ایک تفیل سفر کر کے اپنے والدین کے پاس پہنچی وہ مجھے دیکھ کر حیرت زدہ ہوئے تھے مجھے دیکھ کر رونے لگے میں نے انہیں سارا احوال بتایا تب انہوں نے بتایا کہ جب انہیں میری موت کی خبر ملی تھی تب انہوں نے زفر کے الزام کا بالکل یقین نہیں کیا تھا میری والدین نے مجھ پر اعتبار کیا میں جب سارا واقع اپنے والدین کو سنا رہی تھی تو میرے بھائی کا دوست جو ہمارا پڑوسی بھی تھا وہ وہیں پر موجود تھا اس کا نام جعوید تھا جعوید نے میری حالت دیکھی تو اسے مجھ پر رحم آ گیا اس کا باپ نہیں تھا وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا کچھ دن بعد جعوید کی ماں نے میرا رشتہ مانگا تو میرے گھر والوں نے بھی ہاں کر دی یوں ایک بار پھر میری زندگی بدل گئی جعوید نے اپنی زندگی میں مجھے اتنی محبت دی کہ میں اپنے پچھلے سارے غم بھول گئی اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے جعوید کی نظروں میں ہمیشہ متعبر ہی رکھے آج اس بات کو سال گزر گیا ہے میں جعوید کے ساتھ ہسی خوشی رہ رہی ہوں